موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر اسرائیل سے فوری سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں لوگ سبھا میں بیلسٹر اوے سی کا حکومت سے مطالبہ ہیدراباد کو ڈیجیٹل سٹی بنانے کا منصوبہ ویوروک آئی ٹی پار کی افتتاحی تخریب سے کیسی آر کا خطاب چار شمبے کو ریسطی کابینہ کا اجلاس فیز باز ادائیگی پر تبادل قیال کا امکان اور ہیدراباد کو ملک کا دوسرا معاشی صدر مخام بنانے کی تیاری فینانشل سیکٹر کانکلیف کے اجلاس میں آئی ٹی کے وزیر کی تخریر سورخیاں آپ نے دیکھئے بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی جانب غازہ پر اسرائیلی جاریت کے خلاف منگل کو لکھ سوا میں مجلس اتحاد المسلمین کے بشمول دیگر سیاسی جماعتوں نے حکومت سے مضمتی خراردات پیش کرنے کا مطالبہ کیا رکنے پارلیمنٹ ہیدراباد بیریسٹر اسد الدین اویسی نے لوگ سبھا میں کہا کہ بینالاقوامی قوانین کی قلاف فرضی کرتے ہوئے اسرائیل غذا پر ظالمانہ حملے کر رہا ہے اور درجنوں معصوم بچوں اور قواتین کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بیریسٹر اویسی نے کہا کہ حکومت ہند کو اسرائیلی جاریت کی مضمت کرتے ہوئے خراردات منظور کرنی چاہیے تاکہ بینالاقوامی برادری میں ایک اچھا پیام جائے سماجوادی پارٹی کرکن ملائم سنگیادوں پی ڈی پی کی محبوہ مفتی ترنمول کانگریس اور بائی بازو کے جماعتوں کے علاوہ انسی پی اور کانگریس ارکان نے بھی بیریسٹر اویسی کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے حکومت پر زور دیا کہ غازہ میں تقریبا دو سو افراد جا بھاک ہوئے ہیں اور ان حلاکتوں کی حکومت ہند کی جانب سے مضمت کی جانی چاہیے ایوان میں اپوزیشن ارکان کے مطالبے پر پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر وینکیا نائیڈو نے کہا کہ یہ مسئلہ ملکی خارجہ پالیسی سے جڑا ہے اس لیے جلد اس پر فیصلہ نہیں لیا جا سکتا اس سے پہلے رکڑے پارلیمنٹ ہیدراباد بیریسٹر اسد الدین اویسی نے غازہ میں اسرائیلی جاریت کی مضمت کرتے ہوئے حکومت ہند سے اسرائیل کے ساتھ فوری تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کیا بیریسٹر اویسی نے حکومت ہند سے یہ بھی درخواست کی کہ اخوام متحدہ میں ہندوستان کی جانب سے غزہ حملوں کے قلاف مضمتی قراردات پیش کی جائے انہوں نے کہا کہ ہندوستان ہمیشہ سے فلسطینی قاس کی تائید کرتا آیا ہے اور اب ہندوستان کو ایک وف فلسطین گوانا کرنا چاہیے اور غازہ کے پریشان حال شہریوں کو امداد فراہم کرنی چاہیے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ایک ایسے حساس اور انسانیت سوز مسئلے پر آپ نے یہاں پر ہم تمام کو تھوڑی دیر کے لیے بولنے کا موقع دیا یہاں پر جو جذبات کا اظہار کیا گیا ہے معصوم فلسطینیوں کے خطل عام پر نسل کشی پر میں اس سے متفق ہو میں آپ سے حکومت کے ذریعے ایک بات کو پہنچانا چاہوں گا کہ ایک تاریخی مسئلہ ہے جہاں پر ہمیشہ اس ملک نے معصوم فلسطینیوں کا ساتھ دیا اور ہمیشہ ہم نے ان کے اخیہ آزادی کا ساتھ دیا میں آپ کے ذریعے حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت ہند سب سے پہلے اپنے سفارتی تعلقات کو اسرائیل سے منختے کرے اور دوسرے یہ ہے کہ حکومت ہند کو چاہیے کہ وہ امداد کرے ان غریب فلسطینیوں کی جو آج دواؤں کے لئے ترپ رہے کھانے کو کھانا نہیں ہے ان کے پاس مرکزی حکومت کا کام یہ ہے کہ فوراں انسانیت اور ہمینٹی رینگل کے اوپر ایک ڈیلیگیشن کو خود اپنے طرف سے بھیجائے اور ساتھی ساتھ حکومت ہند سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بینر اخوامی سطح پر خاص طور سے جو اقوان متحدہ ایک مخنص اقوان متحدہ ہو چکا ہے وہاں پر اس مسئلے کو اٹھائیں اور ہندوستانی کی حکومت کو چاہیے کہ اس ایوان میں ایک بیان دے اس ایوان میں ایک ریزولوشن کو لائے جائے اور تمام لوگ مل کر وہاں پر جو ختل عام ہو رہا ہے افسوس اس بات کا ہے میڈم آخر میں کہ جو یہودیوں کو ہکلر نے گیس کے چمبر میں ڈال کر دس لاکھ لوگوں کو ختل کیا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں مگر آج وہی لوگ وہاں پر بچوں کو مار رہے ہیں میں اس لیے اس کی مضمت کرتا ہوں اور پھر سے آپ کے ذریعہ حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اپنے سفاردی تعلقات کو منخطع کر کر ایک مضبط پیغام ویسٹ ایشیا میں دے شکریہ وزیراعلا کے چندر شکھر راو نے کہا ہے کہ آئی ٹی شعبے کے فروغ کے لیے حکومت ہر ممکنہ تاؤن فراہم کر رہی ہے شہر کے نانک رام گڑے میں ویوراگ آئی ٹی پارک کی اتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلا کے سی آر نے کہا کہ ہیدر آباد کو ڈیجیٹل سٹی بنایا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ ہیدر آباد کا مستقبل انتہائی سنہ رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ سرماعہ کاروں کو کسی بھی طرح کی مشکلات پیش نہ آئیں سنگل ونڈو کے تحت تجارتی موقع فراہم کیے جائیں گے کیسی آر نے کہا کہ ہیدر آباد میں رہنے والوں کو بھی تمام ممکنہ تحفظ فراہم کیا جائے گا اس مقید پر وزیراعلا کے ٹی آر کے علاوہ ویوراگ تنظیم کے عہددار بھی موجود تھے تلنگانہ کے نائب وزیراعلا و وزیراسہر ٹی راجیہ نے کہا ہے کہ آرگیا شریسکین کو عوام تک پہنچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے زلے محبونگر کے دورے کے دوران جرچلہ اسمبلی حلقے میں ایک دواقنے کا معاینہ کرنے کے بعد وزیر سہت نے کہا کہ ہر اسمبلی حلقے میں سو بستروں کا ہاسپٹل قائم کیا جائے گا وزیر سہت نے اس موقع پر مریضوں کے معاینے کیے اور ان کے مسائل کی بھی سماعت کی آئی ٹی کے وزیر کیٹی رمراو نے کہا ہے کہ ہیدراباد کو ملک کا دوسرا معاشی صدر مقام بنانے کی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے فینانشل سیکٹر کانکلیف کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آئی ٹی نے کہا کہ ہیدراباد میں سنتی شعبے کو فرغ دینے کے لیے حکومت ہر ممکین تاؤن کرے گی انہوں نے کہا کہ ہیدراباد کا ماحول سنتی شعبے کے لیے کافی سازگار ہے کیٹی آر نے کہا کہ تلنگانہ میں پنچ اعترار نظام کو مستقم کرنے کے لیے بھی حکومت اقتامات کر رہی ہے کیٹی آر نے کہا کہ خرضوں کی مافی کے مسئلے پر آر بی آئی اور بینکرز کے ساتھ حکومت کی باتچیت بھی جاری ہے ان کا کہنا تھا کہ بینکرز اور انشورنس کمپنیوں کے ساتھ باتچیت کرتے ہوئے اس مسئلے کی ایک سوئی کی جائے گی وزیر آئی ٹی نے بتا کہ اگس کے آخری ہفتے یا پھر سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں تلنگانہ اسمبلی کا بجٹ اجلاس منعقد کیا جائے گا ریاستی کابینہ کا اجلاس چار شمبے کو سے پہر تین بجے سیکرٹیٹ میں منعقد ہوگا اس اجلاس کے لیے بیس سے زیادہ موضوعات کو ایجنڈے میں شامل رکھا گیا ہے کسانوں کے خرزجات کی معافی پھویز بازدائیگی سکیم تلنگانہ تحریک کے دوران درچ کے گئے مقدمات حکومت کی نئی سکیموں اور بوگس راشن کارٹ کے مسائل پر تبادل قیال کیا جائے گا تلنگانہ حکومت کے پہلے بجٹ کی تیاری پر بھی اجلاس میں غور کیے جانے کا امکان ہے کابینہ میں توسی کا مسئلہ بھی اجلاس میں زیر پحس آ سکتا ہے وزیراعلا کے چندر شکھر راؤ کابینی اجلاس کے بعد میڈیا کو اجلاس کی رودات سے واقف کروائیں گے سابق وزیر شہر جنات نے کہا ہے کہ اندپور کو آندہ پردیش کا دوسرا دارہ حکومت بنا جائے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آندہ پردیش کو ملنے والے پروجیکٹس صرف گنٹور اور وجوارہ میں شروع کیے جا رہے ہیں لیکن رائل سیما پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعلا چندر بابو نائیڈو کا تعلق چونکہ رائل سیما سے ہے اس لئے انہیں اس علاقے پر توجہ دینی چاہیے شہر جنات نے کہا کہ ایمز ہاسپٹل کو اندپور میں قائم کیا جانا چاہیے حیدرباد میں ہائی کورٹ کے خیام کا مطالبہ کرتے ہوئے تلنگانہ وقلہ نے منگل کو آندہ پردیش ہائی کورٹ کے ہاتھے میں زنجیری بھکھرتال کا آغاز کیا سٹی سیول کورٹ میں بھی وقلہ نے احتجاج کرتے ہوئے تلنگانہ کے لیے جل الہدہ ہائی کورٹ کے قیام کا مطالبہ کیا وقلہ کے نماندے نے کہا کہ ریاست کی تقسیم کے ساتھ ہی جہاں خانونساز اداروں اور ملازمین کی تقسیم کا عمل پورا ہو چکا ہے وہیں ہائی کورٹ کی بھی فوری تقسیم عمل میں لائی جانی چاہیے وقلہ نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو اور ونکہ نائیڈو ہائی کورٹ کی تقسیم کے معاملے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں تلنگانہ میں بی جے پی باخی رہے گی یا نہیں اس کا فیصلہ عوام کریں گے تلنگانہ بی جے پی کے صدر جی کشنرڈی نے میڈیا کے سامنے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ پولاورم معاملے پر صرف بی جے پی کو نشانہ بنانا مناسب نہیں ہے کشنرڈی نے کہا کہ پولاورم کے سات منڈلوں کو آندھا پدیش میں زم کرنے کے لیے کانگریس نے آرڈیننس تیار کیا تھا جبکہ ٹی آر ایس نے خاموشی اختیار کی انہوں نے کہا کہ اس آرڈیننس کی منظوری کے لیے کانگریس اور ٹی آر ایس دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں بی جے پی لیڈر نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کی کارکردگی پر سے پردہ اٹھایا جائے گا انہوں نے کہا کہ بی جے پی پر الزام لگانے والی کانگریس پارٹی کے ارکان نہیں راجہ سبا میں پولاورامبل کی تائید میں اوڈ دیا ہے ریاستی وزیر امہنت نانی نرسی مارڈی نے منگل کو ٹریڈ اینڈوں کے نمائدوں کے ساتھ اجلاس سلب کرتے ہوئے مزدور طبقے کے مسائل کا جائزہ لیا اس اجلاس میں محکمہ کے پرنسپل سیکریٹری لیور کمیشنر اور ایمپلائمنٹ کے ڈریکٹر نے بھی شرکت کی بعد میں میڈے سے بات کرتے ہوئے نرسی مارڈی نے کہا کہ پینتالیس دنوں کے اندر کسی بھی ٹریڈ یونین کا ریسٹریشن مکمل ہو جانا چاہیے اگر کوئی اہددار اس سلسلے میں لاپرواہی کرتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ اہدداروں ٹریڈ یونینوں اور انتظامیہ کے درمیان بہتر تالمیل سے ہی سنتی ترقی ممکن ہیں انہوں نے کہا کہ تعمیراتی مزدوروں کے لیبر خوانین میں تبدیلی لائی جائے گی اور لیبر محکمے کی تمام کمیٹیوں کی ایک مہینے کے اندر تشکیل عمل میں لائی جائے گی محکمے کی تمام کمیٹیوں کی دانے ڈینائی جائے بڑھتا ہے آندھا پردیش کے کانگریس رکن کانسل سی رام چندریا نے الزام لگایا ہے کہ چندر بابو نائیڈو سیاسی تشدد کو فروغ دے رہے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رام چندریا نے کہا کہ آندھا پردیش میں جمہوریت نام کی چیز ہی باقی نہیں رہی ہے انہوں نے کہا کہ آندھا پردیش میں کئی مسائل موجود ہیں جس سے طلوع کی فیزباز ادائیگی اور کسانوں کے خرزجات لیکن اس پر چندر بابو نائیڈو توجہ نہیں دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو ہیلے بہانوں کے ذریعے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں رام چندریا نے کہا کہ آندھا پردیش کی ترقی کے لیے بلو پرنٹ تیار ہے لیکن وزیرالہ اس پر عمل کرنے سے قاسر ہیں ریاستی وزیر فینانس ایٹیلا راجندر نے حسین ساگر میں انتیسویں قومی کشتیرانی مقابلوں کا افتتہ انجام دیا اس مقابلوں پر انہوں نے کہا کہ ملک کی انتیسویں ریاست میں کشتیرانی کا انتیسویں مقابلہ ہونا ایک حسن اتفاق ہے انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ حکومت کھیلکود کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے سنجیدہ ہے ایراجندر نے کہا کہ حسین ساگر کی مکمل صفائی کے لیے بھی اقتامات کیے جائیں گے کشتیرانی کے مقابلے پندرہ تا انتیس جولائی تک جاری رہیں گے ان مقابلوں میں ایک سو پندرہ کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں ریاستی حج کمیٹی کے سپیشل آفیسر پروفیسر اسے شکور نے حج کمیٹی کے ذریعے آزم حج کرنے والوں کیوں یاد دہانی کرائی ہے کہ دوسری قصد جمع کرنے کی آخری تاریخ انیس جولائی ہے جس میں کسی بھی طرح کی توسیق کا امکان نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ گرین زمرے کے تحت دوسری قصد ایک لاکھ دس ہزار اور عزیزیہ کے تحت انیاسی ہزار روپے ہے تمام منتقبہ آزمین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اصلی پاسپورٹ حج کمیٹی میں جمع کروائیں ویٹنگ میسٹ آئی یہ لوگ اپنا اپنا پیمنٹ ریاستی حج کمیٹی میں داخل کر کے پیمنٹ ریاستی حج کمیٹی میں ریپورٹ کرنا ہے اور اپنے اوریجنل پاسپورٹ بھی ریاستی حج کمیٹی میں داخل کرنا ہے دوسرے انسٹالمنٹ کی داخل کرنے کی آخری تاریخ انیس جولائی ہے انیس جولائی سے قبل دوسرا انسٹالمنٹ بھی داخل کرنا ہے تیلنگانہ حکومت نے شیخ پیڑ گلچین کالونی سات گمباد روٹ کے مکینوں کو مکانات خالی کرنے کی نوٹیسیں جاری کر دی ہیں اہدداروں نے اس علاقے کی قالی ارازی پر بھی بورچ لگوا دی ہیں اطلاع ملنے پر صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے رکن اسمبلی کاروان کوسر مہیدین کو وہاں جا کر تفصیلات حاصل کرنے کی ہدایت دی رکن اسمبلی نے اہدداروں کو مزید کاروائی سے روکا اور کلٹر سے بات کرتے ہوئے ملاقات کا وقت طلب کیا تاکہ اس مسئلے کی ایک سوئی کی جا سکے انہوں نے بتا کہ صدر مجلس کو تفصیلات سے واقع کروا جائے گا اور ان کی ہدایت کے مطابق اختامات کیے جائیں گے ابھی صدر مطرم کی ہدایت پر مخام عام گلچن کالنے کے لوگ صدر مطرم کو فون پر اطلاع دی جس کے بعد صدر مطرم نے مجھ کو جائے دی گلچن کالنے جائے اور جا کے مہاں کے مخام حالات معلوم کرے اس کے بعد میں یہاں پر پہنچا یہاں پر ڈیپٹی ہمارا اور سرویرز اور دوسری دیپارٹمنٹ کے سیلنگیاں بھی آفیسرز ہیں جس کے بعد دیپارٹمنٹ مالے بتائے گے چند لوگ پیمنٹ پارٹ پیمنٹ کریں اور چند لوگ کمپلیٹی پیمنٹ نہیں کریں سیلنگ لینڈ ہے سیلنگ کی بیس کے پر ہم لوگ بوٹ گارلے بل کے پتہ ہیں جس کے بعد کریکٹر ہیدرابا سے ہمیں بات کیا اور انہوں کل ایک بجے کا ٹرین دیئے انشاءاللہ کل ایک بجے ہیں مائی ہمارے مطموع صدر جناب حیمد پرشاہ خزیز صاحب اور دوسرے ایمیل اس کے ساتھ کریکٹر ہیدرابا سے مانگی کریں گے اس کے بعد یہاں کی حالہ تفصیل پتہیں گے جو کل ایکٹر گولیں گے انشاءاللہ اس کے بعد دوسری جانب عظیم تر بلدیا ہیدرابا کی جانب سے غیر مجاز تامیرات کے انہدام کا آغاز کر دیا گیا ہے پھر کو کمشنر بلدیا سمیش کمار نے بتا تھا کہ تقریبا 172 غیر مجاز تامیرات کی نشاندہ ہی کی گئی ہے جن کی انہدامی کاروائی کا منگل سے آغاز کیا جائے گا حفیظ پیٹ گوکل پلارٹس کے ہاتھے میں انہدامی کاروائی کے لیے انتظامات کر دیا گئے تھے لیکن بعض مخامات پر پولیس بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے انہدامی کاروائی کو روک دیا گیا لیکن بی ایچی ایل آئی جی ایم اور شیر لنگم پلی میں غیر مجاز تامیرات کو منحدم کر دیا گیا بعض مخامات پر مخامی افراد نے احتجاج کی بھی کوشش کی لیکن پولیس نے انہیں منتشر کر دیا کٹل گڑا چادرگھاٹ میں سلنڈر سے غیس کے خراج کے نتیج میں آگ لگنے کی وجہ سے دو فراج شدید طور پر چھلز گئے پولیس نے بتا کہ دو فراج شدید طور پر چھلز گئے ہیں پولیس نے کٹل گڑے کی ساکھی نسیم سلطانہ نے افطار کی تیاری کے لیے چار ونڈے شام جیسے ہی اسٹو لگایا آگ بھڑک اٹھی جس سے وہ ستر فیصد سے زیاد جھلز گئی ان کو بچانے کی کوشش میں ان کے شوہر خاجہ میاں بھی جھلز گئے دونوں میابیوی کو الاہدہ دواخانوں میں شریک کروا گیا ہے چادرگھاٹ پولیس تحقیقات کر رہی ہے ایلوی نگر پولیس نے جلیلہ گڑے کے طلاب سے خاتون کی لاش پرامت کی ہے پولیس کی جانب سے کی گئی تحقیقات کے بعد پتا چلا ہے کہ متوفیہ کا نام قویتہ ہے پولیس اس بات کا پتا چلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آیا خاتون نے خودکشی کی ہے یا پھر اس کا خاتل کیا گیا ہے لندن ولمنگر میرپیٹ میں ایک شخص ڈینگی بخار سے فوت ہو گیا مخامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ متوفی ستائیس سالہ پرشاند کی بیٹی بھی اسی بخار میں مبتلا ہے اور سنتوش نگر کے ایک خانگی دواخانے میں زیر علاج ہے انہوں نے محکمہ بلدیا پر تنقید کرتے ہوئے بتایا کہ شہر میں صاف صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ڈینگی بخار پھیل رہا ہے وٹے پلے کے ایک مکان سے دس سے بارہ طولے کے تلائی زیورات اور پچیتر ہزار روپے نگرخم کا سرخہ کر لیا گیا مکان کے مالک نے میڈیا کو بتایا کہ وہ ایک تقریب میں شرکت کرنے کے لیے گھر کے تمام افراد خانہ کے ساتھ گئے ہوئے تھے جب وہ گھر لوٹے تو گھر کا سارا ساز و سامان بکھرا پڑا تھا اور علماریوں سے زیورات اور رخم کا سرخہ کر لیا گیا تھا آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نظر تالتے ہیں اسرائیل سے فوری سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں لوگ سبھا میں بیلسٹر اویسی کا حکومت سے مطالبہ حیدرباد کو ڈیجیٹل سٹی بنانے کا منصوبہ ویف روک آئی ٹی پار کی افتتاہی تقریب سے کیسی آر کا خطاب چار شمبے کو ریسطی کابینہ کا اجلاس فیز باز ادائیگی پر تبادل قیال کا امکان اور حیدرباد کو ملک کا دوسرا معاشی صدر مخام بنانے کی تیاری فینانشل سیکٹر کانکلیف کے اجلاس میں آئی ٹی کے وزیر کی تخریر اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا اللہ حافظ